ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھے ہی ہوں کہ تو آج میں پھر سے لے کر آ گئی ہوں ایک نئی ریسپی تو دم آلو آج میں بنا رہی ہوں اور بہتی ٹیسٹی بہتی آسانی سے بننے والے دم آلو کی ریسپی ہے کوئی زیادہ تام چھام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیسک چیزوں سے ہی بن جائیں گے آج ہمارے دم آلو اور ایک دم شاہی سٹائل میں بلکل شاہی سبزی ہماری بن کر تیار ہوگی اور بہتی آسانی سے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو آلو دم بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیے ہیں تقریباً یہ 700-700 گرام آلو تھے تو انہیں میں نے کوکر میں ایک سٹی کروا لی ہے اور اسے چھیل لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اسے ایک سٹک کی مدد سے یا آپ فوق سے بھی کر سکتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے اس میں چھید کر لیں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ اس کے اندر تک چلے جائے تو آلو اُبالتے ٹائم آپ تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیں تاکہ اندر سے جو آلو ہیں وہ فکے نہیں لگیں تو تھوڑا سا میں نے آدھا چمچ کے آس پاس میں نے اس میں نمک بھی ایڈ کر دیا تھا اُبالتے ٹائم اور بہت زیادہ اس کو نہیں پکانا بہت زیادہ اُبالنا نہیں ہے نارمل یہ بہت زیادہ گلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے 80-90% ہی گلے ہونے چاہیے تھوڑے سے ہم اسے گریوی میں ڈال کر بھی پکائیں گے تو بس سارے آلووں کے اندر میں نے اچھ سے اسے چھید کر دیئے ہیں تو آلو ہمارے تیار ہیں گریوی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے دو ہری میرچ اور تین یہاں پر لیا ہے میں نے ٹماٹر تو دیسی ٹماٹر کا یوز کر رہی ہوں تھوڑی سی کھٹی گریوی اچھی لگتی ہے آپ چاہے تو آپ ہائیبریڈ ٹماٹر بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہوں یا جو آپ اپنی کچن میں ہمیشہ یوز کرتے ہیں وہی چیزیں ڈالیں کیونکہ ایکسٹرا کوئی بھی چیز ہمیں بازار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے جو چیزیں ہوتی ہے گھر میں اسی سے ہم اپنی بڑی ایسی کوکنگ کر سکتے ہیں تو مرچوں کو میں نے بیچ میں سے کٹ لیا ہے اور ٹماٹر کو مکسی میں گرائنڈ کر لیں گے تو بلکل سمودھ اس کے ایک پیس تیار کرنا ہے بلکل اچھے سے پیوری بنا لیں گے ہم اس کی آپ چاہے تو ریڈی میٹ ٹومیٹو پیوری بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن فریش ٹومیٹر کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو آپ کے پاس جو اویلیبل ہوں وہ بنائیں تو بس اکڑائی میں میں نے آپ پر دو بڑے چمچ آئل ڈال دیا ہے ریفائنڈ آئل میں بنا رہے ہیں آپ چاہے تو سرسو کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں تو تھوڑی سی آپ پر میں نے ہاف ٹی سپون دیگی میرچ ڈال دی ہے کلر کے لیے اور ون فور ٹی سپون یہ آپ پر میں نے ڈالی ہلدی پاوڈر اور اس میں اب ڈال دیں گے ہم سارے آلو کو تو آلو کو اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے تاکہ تھوڑی سی گولڈن اس کے اوپر لیئر آ جائے تو فرائی کے آلو بڑے اچھے لگتے ہیں آپ چاہیں تو بینہ فرائی کے بھی بنا سکتے ہیں اور فرائی کر بھی بنا سکتے ہیں تو اوپر سے میں ڈال دیتی ہوں ہاف ٹی سپون نمک تو تاکہ جو مسالے ہیں اور آلو کے اوپر اچھے سے نمک بھی چڑ جائے اور مسالے بھی چڑ جائے اور کلر بھی بہت ہی اچھا آ جائے تو بس اسے اچھے سے ہم تین سے چار منٹ کے لئے ہم ہلاتے ہوئے اسے فرائی کر لیں گے شیلو فرائی کرنا ہے ڈی فرائی نہیں کرنا تو شیلو فرائی کریں گے تب بھی بہت ہی اچھے فرائی ہو جاتے ہیں آلو تو ایک گولڈن سی لیئر آ جائے تاکہ اچھے سے کرسپی بھی لگنے لگ جائے تو بس تب ہی تک ہمیں اسے فرائی کرنا ہے ساتھ ساتھ میں ہلاتے رہیں گے نیچے والے آلو اوپر اوپر کی نیچے تاکہ اس ساری طرف سے اچھے سے آلو پک جائیں تو بس ہلاتے ہوئے اسے ہم اچھے سے گولڈن ہونے تک فرائی کر لیتے ہیں تو دیکھیں بس اچھے سے ہو چکے ہیں میکسیمم آلو فرائی ہو چکے ہیں ہمارے تو بہت ہی سائز اس کا کلر بھی آ گیا ہے کیمرے میں زیادہ نہیں دیکھ رہا لیکن مجھے دیکھ رہا ہے کہ آلو اچھے سے براؤن ہو چکے ہیں گولڈن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ایک لیئر سے اس کے اوپر آ چکی ہے تو بس اب ہم اسے کڑھائی میں سے نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم تڑکے کی تیاری کر لیتے ہیں تو پلیٹ میں میں ایک نکال دیتی ہوں اسے اور اسی کڑھائی میں ہم دوبارہ سے سبجی بنا لیں گے لیکن ہم نے آئل جو اس میں بچا ہے اس میں نہیں لگانا تڑکا ہمیں آئل چینج کرنا پڑے گا کیونکہ اس آئل میں جو مسالہ ہے وہ ہمارا جلنے لگ جائے گا تو یہ آئل ہم کسی اور ریسیپے میں یوز کر سکتے ہیں کسی اور سبزی میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس آئل کو ہم نکال دیں گے بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور اتنے آسانی سے بیسک سمان سے ہی ہم بنائیں کوئی باہر سے سمان لانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تو ایک بڑی کڑچی میں نے یہاں پر ریفائن آئل ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس سرسو کا تیل ہے تو اس میں بھون جائے گا اس کے بعد ہم باقی کے مسالے ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر آدھی چمچ میں نے ڈال دی ہے لال میرچ لال میرچ کٹی ہوئی سپائیس سینس کے لیے اور یہاں پر ہاف ٹی سپون میں ڈالا ہے سونف کا پاؤوڈر اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہمارے دم آلو میں تو اور ہم ایڈ کر رہے ہیں ایک ون ٹی سپون کسوری میتھی اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اسے آپ ضرور ڈالیں سکپ مت کریں ون ٹی سپون یہاں پر میں ڈال رہی ہوں دیگی مرچ کشمیری لال مرچ اسے سبزی کا کلر بہت زیادہ اچھا آتا ہے اور ون ٹی سپون یہاں پر میں ڈال رہی ہوں بھر دھنیا پاودر تو مسالے سبزی میں تھوڑے سے زیادہ ہی ڈالتے ہیں کیونکہ ہم بیسک چیزیں اپنی سبزی میں ڈالتے ہیں ادرک لسن پیاز یہ چیزیں ہم نہیں ڈال ملے ہم اس میں دھیں ایڈ کریں گے تو دھیں فٹے گی نہیں تو بس ڈالنے کے باد ہم اس تھوڑا سا اچھے سے بھون لیں گے تاکہ بیسن کا کچھا بن ہے وہ ہٹ جائے اور کچھے بیسن کا ٹیسٹ نہ آئے تو بس بھون گیا ہے ہم ہمارا بیسن یہاں پر نے ٹی 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 اس کے حساب سے ڈالیے گا جیسے آپ کھاتے ہیں ویسے نمک ایٹ کر سکتے ہیں تو بس دیکھئے سارے چیزوں کو ہم اچھے سے ملا لیں گے اور مسالے کو ہم اچھے سے بھون لیں گے ٹی 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 جو پانی ہے وہ مسالے سپ جائے اور اچھے سے آئل سپ رائد ہو جائے تو بس جلدی سے مسالہ ہمارا بھون کر تیار ہو گیا ہے ایک سے ڈیرھ مینٹ لگا ہے مسالے کو بھون بھون نے میں اور بہت ہی اچھا اس کا کلر آ چکا ہے اور آئل بھی اس میں یہ کاجو کا پیسٹ تھوڑی دیر کے لیے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے کاجو کو بھگو کر رکھ دیا تھا اور اسے پھر میں نے مکسی میں پیس لیا ہے تو میں نے تھوڑا سا دردرہ اسے پیسا ہے بلکل باریک پیسٹ نہیں بنایا کیونکہ کاجو کے جو ٹکڑے ہیں وہ موہ میں آتے ہیں اس میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو بس اب میں نے اسے ڈال کر اچھے سے اس میں ملا دیا ہے اگر آپ کے پاس کاجو نہیں ہے تو آپ کاجو کو سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں بیسن بھی ڈالا ہے تو بیسن بھی وہی کام کرتا ہے لیکن میں نے پھر بھی اس میں کاجو ایڈ کر دیا ہے اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ دہی فریش دہی لینی ہے کھٹی دہی نہیں لینی جو فریش دہی ہوں اسے ہم اچھے سے ویسک کر کے اس کے بعد ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ اگر ہم بینا ویسک کیے ایسے ہی دہی ڈال دیتے ہیں تو وہ فٹ جاتی ہے اچھے سے ویسک کرنے کے بعد ہی اسے ڈالیں گے تو بلکل بھی دہی ہماری فٹے گی نہیں اور بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے ایک دم رچ گریوی بنتی ہے بلکل شاہی طریقے کی گریوی آپ کو لگے گی بہت ہی اچھے سے ہم اسے بھون لیں گے اور جب ہم دہی کو ایڈ کریں گے تو اس کی گیس کی فلیم ہم بلکل لو کر دیں گے اور اسے برابر سے چلاتے رہنا ہے روکنا بلکل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ دہی ڈال کر چھوڑ دیں اور دہی پھٹ جائے گی جیسے ہی آپ دہی ڈالیں گے ساتھ ساتھ میں اسے ہم ہلاتے رہیں گے اور جب تک دہی ہماری اچھے سے پک نہیں جاتی تب تک ہم اسے ہلانا ہے کیونکہ دہی بڑی جلدی پھٹ جاتی ہے تو بس دیکھیں دہی ڈالنے کے بعد ہم نے اچھے سے اسے ہلا لیا تھا اور دہی بھی ہماری اچھے سے اس میں پک چکی ہے اب دہی نہیں فٹے گی تو بس دیکھیں اس کلر بھی اس کا بڑی ایسا آ گیا ہے اب ہم اس میں آلو کو ایڈ کر دیں گے اور اسے دم دے کر اچھے سے پکائیں گے دہی میں تھوڑا سا دیکھیں اوائل بھی سیپریٹ ہونے لگ گیا ہے اور مسالہ ہمارا اچھے سے پک چکا ہے گریوی بلکل ریڈی ہے ہماری تو بس دیکھیں میڈیم فلیم پر اب ہم اسے اچھے سے پکا لیں گے اگر آپ اس میں کشمیری لالمرچ سے آپ کا کلر نہیں آتا آپ تھوڑا سا اس میں فورد کلر بھی آئڈ کر سکتے ہیں ریڈ فورد کلر جو آتا ہے اس سے بھی آپ گریوی کا کلر بہت ہی اچھا کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر نہیں آئٹ کیا ہے میں نے یہاں پر کشمیری لالمرچ ہی آئٹ کیا special کلر آجاتا ہے تو بس آلو کو اچھے سے ہم مسالے کے ساتھ مکس کر لیں گے اچھا سے بھون لیں گے دو منٹ کے لیے پھر اسے ہم دم لگا کر پکا لیں گے دم آلو ہے دم تو دینا ہی پڑے گا سبزی کو تو دیکھیں بلکل کتنے اچھے سے ہماری گریوی آلو کے اوپر چپک گئی ہے تو بس اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی تھوڑی سی گریوی کو ہم تھوڑی سی گریوی والا بنائیں گے اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میں نے یہاں پر ایک کپ پانی آئٹ کر دیا ہے تو پانی کم زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں جیسی آپ کو گریوی چاہیے ویسے آپ اسے آئٹ کر لیجئے اور بس اسے ہلانے کے بعد اور ہم اسے ڈھککن لگا کر دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسے ڈھککر رکھ دیں گے اور دس پندرہ منٹ میں ہماری سبزی اچھے سے تیار ہو جائے گی تو میں نے یہاں پر لگا دیا ہے کڑھائی کا ڈھککن اور اب ہم اسے دس منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں تو دس منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم ایک بار ہی ڈھککن کھول کر دیکھ لیتے ہیں تو دیکھئے بلکل اچھے سے آئل بھی سیپلٹ ہو چکے اور گریوی ہماری اچھے سے بھی پک چکی ہے سبزی ہماری بلکل تیار ہے سرف کرنے کے لیے تو دیکھئے کتنی اچھی اگر آپ کو گریوی تھوڑی پتلی لگے تو آپ ایک دو آلو کو اس میں توڑ کے گریوی کو آپ تھک بھی کر سکتے ہیں جیسے بھی اگر آپ کو پسند ہو دو سے تین آلو آپ اس کے اندر ہی توڑ دیں تو گریوی ہماری تھک ہو جائے گی اور بہت ہی اچھا اس کا دیکھئے ٹیکسچر بھی بلکل اچھا آیا ہوئے ہیں اور بلکل شاہی سبزی لگ رہی ہے ٹیسٹ میں تو اس کا جواب ہی نہیں ہے آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں کوئی ایکسٹرا سمان کی ضرورت نہیں ہے جو سمان گھر میں ہے اسی سے بن جائے گی جیسے ہم نارمل آلو بناتے ہیں بس تھوڑی سی الگ ہے اور اس سے ہم ایک باول میں گرما گرم سرف کر لیتے ہیں کوئی بھی مہمان آئے تو اس آپ اس گریوی کو اس آلو دم آلو کی سبزی کو آپ سرف کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی شاہی سبزی لگتی ہے ایسا لگے گا کسی بھی دوسری سبزی کے آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی بہت ہی ٹیسٹی بنے گی اس سے آپ پرانٹھے کے ساتھ روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کریں گے بہت ہی زیادہ آپ کو پسند آنے والی ہے تو اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری جو بھی ویڈیو آئیں اس کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو جلدی ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے بابائی ٹیک کیئر ملتے ہیں ملتے ہیں